1947 میں پاکستان سے الہاق کرنے والی ریاست جونہ گھڑ کشمیر کی طرح عالمی متناز علاقہ ہے جس کی قانونی دستاویز پر نواب آپ جونہ گھڑ محبت خانجی اور قائد عظم کے دستخط موجود ہیں تفصیل بتائیں گے آپ کو امران منصف خان اپنی اس ریپورٹ میں 15 ستمبر 1947 کو پاکستان سے الہاق کرنے والی ریاست جونہ گھڑ عالمی قوانین کے تحت پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن گئی اور وہاں پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا اس وقت کے نواب نواب محبت خانجی نے یہ فیصلہ ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ ریاستی کونسل کی رضا مندی سے کیا تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی شامل تھے چار ہزار مربع میر ڈرگبے اور سو میر لمبے ساحل کے ساتھ پہانوں میدانوں اور تاریخی مقامات سے مالا مال ریاست جونہ گھڑ کی جغرافی آئی حیثیت اہم ہونے کی بنا پر بھارت کو یہ تقسیم ایک آنکھ نبھائی نو نومبر 1947 کو نہریو کے حکم پر بھارتی فوج نے نہ صرف ریاست پر قبضہ جمایا بلکہ سنگینوں تلے اس سواب رائے کا ڈھونگ بھی رچایا قائد عظم محمد علی جنہ کے حکم پر اس وقت کے وزیری خالجہ نے اقوام متحدہ سے رضو کیا اور ابتدائی سالوں میں اس پر سیاسی اور سفارتی کوششیں بھی کی گئیں جونہ گھڑ پر بھارتی قبضے کے ستر سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا جس میں نواب واف جونہ گھڑ نواب محمد جہانگیر خان جی نے کہا کہ جو قومیں اپنی تاریخ بلا دیتی ہیں ان کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہو نہ ہو پاکستان اس مسئلے کو زندہ رکھے اور سفارتی سطح پر اپنی کوششیں جاری اکے سیمینار سے چیئرمن مسلم انسٹیٹیوٹ سابزادہ سلطان احمد علی پرنس افصوات ادنان اورنگزیب اور جنرل ڈیٹرائیڈ سعید زفر نے خداب کرتے ہو کہا کہ جونہ گھڑ ریاست کا پاکستان سے علاق نواب واف جونہ گھڑ کی بڑی قربانی ہے پاکستان کو کشمیر کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے عمران منصف خان پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلام آباد